آخر ایسا کیا ہو گیا ایسی کیا مجبوری ہو گئی جو ارجن کپور کو یہ دنیا کے سامنے قبول کرنا پڑا کہ ملائکہ ارورا کے ساتھ وہ سنبند میں ہیں یا ریلیشنشپ میں ہیں میں اپنی اس خبر میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں ہیلو میں ہوں اقبال پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں بولی ووڈ کرونیکل ساتھ یہ پچھلے کئی سالوں سے ارجن کپور اور ملائکہ ارورا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے میں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سنبند میں ہیں یا ریلیشنشپ میں ہیں مگر ارجن کپور نے کبھی بھی سرعام دنیا کے سامنے یہ قبول نہیں کیا تھا کہ ان کے بیچ میں کوئی رشتہ ہے مگر ایک سال پہلے ارجن کپور کو یہ قبول کرنا پڑا کہ ملائکہ ارورا اور وہ ایک ساتھ ہیں اب ہم آپ کو تھوڑا سا وستار سے خبر بتایتے ہیں کہ بولی ووڈ ابنیتہ ارجن کپور نے بیتے سالی یہ بات قبول کی تھی کہ وہ ملائکہ ارورا کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اس سے پہلے دونوں کے رشتے کو لے کر خبریں آتی تھیں لیکن انہوں نے کبھی بھی سماج کے سامنے یہ سوئی کار نہیں کیا تھا کہ انہیں ایک دوسرے سے پیار ہے بیتے سال ارجن کپور گرل فرینڈ ملائکہ ارورا کو لے کر کپور خاندان کی دیوالی پارٹی میں پہنچ گئے تھے جس کے بعد یہ مان لیا گیا کہ ان کے پریوار نے بھی ملائکہ ارورا کو سوئی کار کر لیا ہے یہ لوگ ہمیشہ اکثر ساتھ گھومتے ہوئے دیکھے جاتے تھے پائے جاتے تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا بولی ووڈ انڈسٹری میں زیادہ تر کپل اپنے رشتے کو چھپاتے ہیں وہیں ارجن اور ملائکہ نے سب کے سامنے اس کا اقرار کیا جو کئی لوگوں کو حیران کر گیا ارجن کپور نے اس مدے پر میڈیا سے بات کی اور بتایا کہ انہوں نے سب کے سامنے اپنے عشق کا اظہار کیوں کیا ہے اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں اظہار کیا دنیا کے سامنے وہ حیصل میں مجھے ارجن کپور کہتے ہیں ان کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں جس وقت میں نے یہ قدم اٹھایا اگر اس وقت میں یہ نہیں کرتا تو لوگ میرے بارے میں اور باتیں بناتے رہتے اس سے اس انسان کو اور ہمارے رشتے کو ہی دھکا لگتا جس کا کوئی مطلب نہیں تھا میں نے فیصلہ لیا کہ میں زمانے کو بتاؤں گا کہ یہ آپ کی سیما ہے اور اس کے آگے آپ کچھ نہیں بول سکتے ہو میں نے بتا دیا کہ ہم ساتھ ہیں بس بات ختم ہو گئی اصل میں ساتھ یہ جب ان کا ریلیشنشپ شروع ہوا تھا چرچائیں شروع ہو گئیں اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں ارباس خان سے ملائکہ ارورا کی شادی ہوئی تھی کافی سالوں کے بعد ان دونوں کا طلاق بھی ہو گیا اور پھر ارجن کپور اور ملائکہ ارورا کے رشتوں کی خبریں عام ہونے لگیں یہی وجہ ہے کہ ارجن کپور نے جو سے اور بہت طرح کی باتیں ہو رہی تھی ساتھ میں ان دونوں کی عمر کا جو گیپ ہے اس کو لے کر بھی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی جس پر ملائکہ ارورا نے بھی کئی بار ریاکٹ کیا ہے لیکن ان دونوں کے عمر کے فاصلوں کو لے کر بھی جو باتیں ہو رہی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں ارجن کپور تک پہنچ رہی تھی ارجن کپور سے ملائکہ ارورا کی ٹرولنگ پر بھی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا عام لوگوں کو دوسروں کے بارے میں چیزیں ڈسکس کرنا پسند ہے بھارت میں لوگوں کو گوسپنگ کی عادت ہے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ وہ باتیں کرے کہ کون کب شادی کر رہا ہے کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے بھی لگتے ہیں یا نہیں دیکھئے اچھے لگنے کی جو بات ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں وہی بات ہے جو لوگ ٹرول کیا کرتے تھے جو گوسپنگ کیا کرتے تھے کہ اتنا بڑا عمر کا فرق ہے ملائکہ ارورا بہت زیادہ عمر کی ہیں قریب قریب 40 سال کی ہیں ملائکہ ارورا اور ارجن کپور ان سے بہت ہی عمر میں چھوٹے ہیں دیکھیں کئی جگہ ہم نے دیکھا ملائکہ ارورا کا بھی ریاکشن اور یہ بھی کہا گیا کہ صاحب اگر مرد بڑا ہو سکتا ہے پندرہ سال سترہ سال لڑکی سے تو لڑکی کیوں نہیں بڑی ہو سکتی لڑکے سے کیا مطلب لڑکی کی عمر زیادہ اور لڑکے کی عمر کم ہے تو کیا دونوں کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا یا دونوں کے بیچ میں شادی نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے بھی سوشل میڈیا پر کافی ڈسکشن چلا ہے بہرحال ساتھیوں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ویسے بھی بولی ووڈ کے ہی گانے کی وہ لائن بہت ہی مشہور ہے نا عمر کی سیما ہو نا جنم کا ہو بندن جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کے وال من دونوں نے ایک دوسرے کے من کو دیکھ لیا ہے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اسی لیے ساتھ ہیں